الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمائین اما بعد محترم ناظرین لحظ محظم الحرام کے موقع پر اکثر شہروں میں یہ ہوتا ہے یہ معمول ہے کہ کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں with family یعنی نوجوان بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اس حضر سواب کے لیے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ خیور کی سبس ٹینیا یا کچھ اور سبس پودے ساتھ سے جاتے ہیں اور جا کر انہیں اپنے عزیروں کی قبروں پر رکھتے ہیں اور ان کے لیے اس حضر سواب کرتے ہیں چھوٹے شہروں میں تقریباً ہر شہر میں یہ معمول ہوتا ہے بڑے شہروں کا پتہ نہیں کہ وہاں دور دور قبرستان ہوتے ہیں سوالی ورہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں کا مجھے علم نہیں ہے مجھے ہمارے چھوٹے شہروں میں اکثر یہ معمول ہوتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ پورا شہر ہی عمل آتا ہے اور وہاں قبرستان میں گویا ایک میلے کا سماع ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اس حضر سواب کے لیے لوگ جاتے ہیں شہرین نکتہ نگاہ سے قبرستان جانا اپنے خود شدہ عیضہ کروا کو عصار سواب کا نہ بہت اچھی بات ہے مگر اس کے لیے عرض بشرا یہ ہے کہ آدمی اگر ہو سکے تو روزانہ چلے جائے اور جا کر وہاں قرآن پاک کی خلاوت کرے ذکر و اذکار ہیں اگر چیزیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے آدمی روزانہ چلے جائے تو یہ بہتر ہے اگر روزانہ نہیں جا سکتا تو ہفتے میں ایک بار آدمی طور پر جائے اس میں تین دن جو ہے وہ مقدر ہیں یعنی وہ جمعہ راض کو جائے یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جمعہ راض کو چلے جائے یا جمعہ کو جائے یا آفتہ کو جائے اس میں جمعہ کروم بارکہ دن گر جاتا بہتر ہے تو اردو شرعہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبرستان جائے کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دی جاتا ہے جب قبرستان میں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہماری طرح ہی زندگی بسر کیا کرتے تھے کھاتے پیتے تھے چلتے پیتے تھے کاروبار تھا انہوں میں بھرپور زندگی اڑا رہی ہے مگر آج یہ مٹی کا دھیر پڑے ہوئے ہیں ایک دن ہم نے بھی ان کے پاس آ کر انہوں میں مل جانا ہے تو قبرستان میں جانا جو ہے وہ آخر کی یاد دی رہتا ہے مگر سال میں ایک بات جانا اور دوسری بات ہی ہے کہ خریور کی سفر سٹہنیاں سفر پوتے لے جانا انہیں جا کر قبروں پر رکھنا ان کی شریح حیثیت کیا ہے تو جو لوگ یہ کارتے ہیں وہ ایک حدیث شریف ان کے اُمع و بطور دھلیل جو ہے پیش کرتے ہیں و دوسری یہ ہے انہیں ابن باسم رضی اللہ تعالیٰ کار برن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیہائی کم من قیتان مدینہ تے او مکہ فسانیا سوت انسانی جین یوہر زبان فی قبور ہی ما فکارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوہر زبان فی قبیرن سم کانا بلا کانا احدہما لا يستا کرو من بوڑی و کانا آخر یمشی بن نمیمہ سم دا بجلیدت فکسرہا کسرتین فقیرہ لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فارت حالا قوالا لاللہو یخففو انہا مالم یعیبسا او الہ ان یعیبسا او کما قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر ابن عباد سے روایت ہے کہتا ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے کسی قبرستان میں گدرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی اور شاید ہماریات ان کو عذاب ایک قبر ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑی گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا بلکہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی پیشاہ کے چینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا آدمی اور چوہ خوری کیا کچھا تھا پیراب نے خجور کی ایک سبسٹہنی مگوائی اس کو درمیان سے چیرا اور اس کا ایک حصہ ایک قبر پر دوسرا دوسری کو رکھ دیا اور اشارت رمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے ان کے علاوہ میں تکفیف کرے جب تک یہ خوشک نہیں ہوں گی اللہ کا ان کے علاوہ میں تکفیف فرمائیں گے اس حدیث شریف کی بنا پر یہ لوگ ہر سارگ ہیں اور چھڑیاں ملے جاتے ہیں سبر پوتی ملے جاتے ہیں اور ان کا کہنا ہی ہے کہ جب تک یعنی یہ ذکر کرتی ہیں جب تک یہ خوشک نہیں ہوتی ان پر اللہ میں تکفیف ہوتی رہتی ہے اس حدیث شریف میں قابل اور بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا تھا مدیعہ وڑی کہ ان کو دو انسانوں کا ازاد ہو رہا ہے یہ آپ نے آواز سنی آپ کی خصوصیت ہے عام شاہد ہمارکن دو کمروانوں پر ازاد ہو رہا ہے تاکہ سے بڑی گناہ پر نہیں ہو رہا بلکہ ان میں سے ایک عامی پیشاہ کے چھیٹوں سے بجتا نہیں تھا دوسرا عامی پیور فوری کیا کہتا تھا پھر آپ نے خجور کی ایک ٹینی موگائی خون پر جو ہے اس کو درمیان میں سے چیر کا دو سے کیا اور ایک ایک ٹکڑا دونوں پر جو ہے رکھ دیا جب ایسے دو ٹکڑے کیا یہ درمیان سے چیرہ بارہ دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں پروں رکھ دیا اشارت ہمارکن شاہد ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تکفیر فرمائیے اب ہم لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو ہماری عزیزوں کو نعوذ باللہ عذاب ہو رہا ہے لہذا اگر ان پر چھڑیاں رکھیں گے تو جب تک یہ چھڑیاں خوشک نہیں ہوں گی ان پر عذاب میں تکفیر ہوتی رہے گی اب یہ بات جو ہے اگر فرض کر لی جائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتا چاہ گیا تھا مگر ہمیں اس بات کا پتا نہیں چلتا مگر ہم اگر ان کی آپ کی مطابق میں آپ کی سنت میں یہ کام کریں پھر ہونا یہ چاہیے کہ سارا سارا بھی چھڑیاں رکھتے ہی رہیں جب چھڑیاں خوش ہو جائیں دوبارہ پھر رکھ لیں کیونکہ چھڑیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین چار دن میں خوش کر جاتی ہیں پھر اگر ہمارے مردوں کو ناؤلو بھی اللہ عذاب ہو رہا ہے اگر ہم خود یہ کر لیتے ہیں پھر ہونا چاہیے ان کے لیے بہتری ہوئی ہے ہمارے خوششدہ دلوں کے لیے کہ ہم پھر سارا ساری یہ کام کریں سارا ساری جو ہے وہ مستقل طور پر قبر سام جائیں اور وہاں چھڑیاں رکھتے ہی رہیں کیونکہ جب چھڑیاں خوش ہو جائیں گے پھر تو عذاب تک فیخ نہیں ہوگی کیونکہ ہم شاہر میں مردوں یہی بسا جب تک خوش نہیں ہوں گی ان پر عذاب قبر ہلکا ہو جائے گا اللہ تک فیخ رمائیں گے تو پھر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جو لوگ چھڑیاں رکھتے ہیں ان چاہیے کہ پھر وہ جب بھی چھڑیاں خوش ہو جائیں تو دوبارہ نئی شڑیاں رکھنیں پھر صاحب کے بعد جانا پھر شڑیاں رکھنا یہ تو مردوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے اگر آدم تصور کر لے ہاں جی ہمارے عذاب قبر کو عذاب ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے میجر کن چاہیے کہ ہمارے فوش رزید ہیں اللہ طرح کی رحمت سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ آدم مراتب جانے مقام پر ہیں یہ الگ بات ہے اور جب ہم سوچیں کہ ہاں یہ سنت کے طور پر شڑیاں رکھنے سے عذاب میں تکفیف ہوتی ہے تو پھر شڑیاں پر رکھتے ہی رہنا چاہیے خوشک نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہمارا ایک مفروضہ ہے یعنی یہ جو لوگ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ ایرسنل جماعت کی جماعی عقیدہ کے خلاف ہیں بے تطریقہ یہ ہے کہ آدمی یعنی اگر شڑیاں رکھنی ہیں آدم کی ساتھ رکھنے کے مسئل نہیں ہے مگر اگر رکھنے تواتھ کے ساتھ رکھے یا پھر نہ رکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتے آپ اشاء سمایا کہ سراخت دعواتن مجھ سے دعواتن ناشت کا فیہنہ کہ تین دعائیں ایسی جو ناظمی طور پر خبر کی جاتی ہیں دعواتن والد اس میں ایک دعا یعنی اولاد سالح کی دعا ہے والدین کے لئے سالح اولاد ہے اولاد ہے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کا معمول یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوز کرتے ہیں ریب روزکار کرتے ہیں سب توخیرات کرتے ہیں اس کا سواب وہ اپنے عریضوں کو والدین کو بھیتے ہیں یہ سب سے بہترین بات ہے یہ ایک لخیرہ ہے والدین کے لئے یعنی بہترین اولاد وہ ہیں جو اپنے والدین کے لئے اگر فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے بھی ساتھ سواب کرے موزر ساتھ کے باہ جانا اور چھڑیاں ساتھ لے جانا یہ بلت ہے اور پھر یہ ہے کہ بے پردگی ہوتی ہے خواتین میں جاتی ہیں نو عمر بچیوں میں جاتی ہیں اس سے جو ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے بہترین کا یہ ہے کہ آدمی خور سکھ کے دردانہ چلا جائے کہ آفتے میں ایک بار آدم طور پر جائے یہ ساتھ سواب کرے اپنے ان کے لئے دعا کرے اس ساتھ سے بہترین کا ہے اللہ کا دعا مجھے اور آپ کو اچھی عمال کریں توفیق اتا فرمائے خاتم ایمان پر حمائے وما علینا ازل بلاہ موقعی